مردم شماری میں جان بوچھ کر مہادروں کی آبادی کو کم دکھایا گیا مردم شماری کرانے کی ایک اندہانی پر حکومت میں شامل گئے الیکشن میں انجینئرنگ کا الزام بھی لگا دیا گورنر سین نمران اسمائل نے مکیو ایم کا مطالبہ درست قرار دے دیا کہتے ہیں خود پی ٹی آئی میں یہ بات ہو رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ مردم شماری کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا دوہزار تئیس کے انتخابات سے قبل نئی مردم شماری کرائے جائے گی کیپٹن سفتر کی گرفتاری کی تحقیقاتیں ریپورٹ پبلک ہوگی ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کہتے ہیں وفاقی وزیر نے پولس پر دباؤ ڈالا سیاسی کام میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں وفاقی حکومت کو خط لکھنے کے بعد ریپورٹ پبلک کریں گے ایم کیو ایم پر بھی تنقی کہا متحدہ سڑکوں کو چھوڑے وفاقی کابینہ سے نکلے جمعیت علماء اسلام کے باغیر کان کے خلاف ایکشن مولانا خان شیرانی اور حافظ حسین احمد کو پاکی سے نکال دیا گیا مولانا غل نصیب خان اور مولانا شجاور ملک کی بھی بنیادی رکھنٹ پر وزیر اطلاع شبل فراس نے پی جی ایم کا بیانیاں غیر جمہوری قرار دے دیا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے خلاف ان کی ہی پاٹی میں تحریک شروع ہو چکی علی امین گنڈا پر بولے مولانا فضل الرحمان قانون سے بالاتر نہیں انہیں اپنی چوری کا حساب دینا ہوگا مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک ایلان کہتے ہیں مولانا شیرانی کی بات کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے پولیس کہتی ہے آپ کی سیکیورٹی ختم کرنے کے لئے دباؤ ہے جنوری کو کراچی میں اسرائیل مردہ بات شیمن نیپ کو ہڑانے کے لئے جے یو آئی متحرے آج کل دو سو نوکت اہل سپیم جنیشل کانسل میں ریفرنس دار کرنے کا فیصلہ شیمن نیپ کی ویڈیو بھی سپیم جنیشل کانسل میں پیش کی جائے گی پہلوانوں کے شہر میں جماعت اسلامی کا سیاسی دنگل امیر جماعت اسلامی سراج الحق حکومت پر برس پڑے گولے سنامی بندگلی میں داخل ہو گئی ہے کرونا وارث ختم ہوگا سیاسی وارث بھی ختم ہوگا کبینہ ارکان کی تعداد پچاس سے بڑھ گئی ہے ان کو خود بھی معلوم نہیں کون ان کا وزیر ہے اور کون مشیر حکومت نے شاہد خاکان عباسی کو پندرہ دن کے لیے ملت سے باہ جانے کی اجازت دے دی اسابق وزیراعظم کا نام ایسیل سے نکال دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر بے کابو ایک دن میں مزید پچاسی افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے میں اکیس سو باور نئے کیسے سامنے آ گئے لاہور میں کرونا سے گیارہ امبار ایم کیو ایم کے رہنمہ آمیر خان کو بھی کرونا ہو گیا کرونا ڈاسک کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر اتاو رحمان نے دو ماہ کے لیے دفعہ اکسو چوالیس لگانے اور جلسے جلوسوں پر پابندی کی تجمیزے دی پرگرام 24 ایت نائن میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وارث ہر ہفتے بعد شکل کردیل کر رہا ہے سکول بھی مزید دو ماہ کے لیے بند ہونے چاہتے ہیں باجوڑ میں حکومتی ارکان اسمبلی کی ریلی میں کرونا ایسو تیس کی خلافر سی ایم این اے گلداد خان اور ایم پی ای اچمن خان کی بھی ریلی میں شرکت شرکہ نے ماسک پہنے نہ ہی سواجی فاصلہ برقرار رکھا دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکی قوم قائد کی امید جرت اعتماد کے پیغام پر عمل پیرا ہے ایمان اتحاد نظم و ضبط ہمیشہ ہمارے بنیادی اصول رہیں گے قادی آزم کے یوم پیداش پر آرمی شیف چینل کمت جاوید باجبکہ پیخان میاں نواز شریف اکتر سال کے ہو گئے کئی شہروں میں لیگی کارکنان نے کیک آ دی سابق وسیر آزم کے جلد صحتیابی کے لیے دعائے مریم نواز کے نواز شریف کو سالکرہ پر مبارک بار ٹویٹ میں لکھا کہ وہ نواز شریف کے نظریات پر قائم ہیں الحمدللہ قدم دگمگائے نے باقوں کا شہر لاہور کچھرا کنڈی بن گیا گندگی کے دھیر، بدبو اور تافر شہریوں کا سڑکوں سے دوسرے نہ مشکل ہو گیا انتظامیہ سب جان تر بھی انجان سرویسز ہسپتال میں بھی کچھرا ہی کچھرا صفائی کا ناکس انتظام نرسنگ ہاسٹل میں بلیوں اور جوہوں کا مطرگر مل بھر میں سردی کے لہر کل سے خبر پکونکہ روجستان میں بادلوں کی جھڑی لگے گی پہاڑوں پر برفباری کا بھی انکان اور شاہین کیویز پر جھپڑنے کو تیار پاکستان اور نیوزیلینڈ نو گھنڈے بار پہلے ٹیسٹ میں آمنے سامنے ہوں گے میچ پاکستانی وقت پر مطابق رات سیم بجے شروع ہوگا عزر علی کا کہنا ہے کہ گریس پر زیادہ وقت گزاریں گے تو رنس بنیں گے